موسیقی ازادی کے اندولن میں جل گئے تھے دیش کے دوسرے پردھان منتری لال بہدر شاستری جی 1964 میں جب لال بہدر شاستری جی نے پدبار گھرہن کیا تو ان کا کارکال راجنی تک سرگرمیوں سے بھرا رہا اس دوران دیش میں کئی گمبیر سمسیاں سے جوج رہا تھا ایک طرف دیش میں خادیان کی کافی کمی تھی وہیں پاکستان سرکشہ کے مورچے پر سمسیاں کھڑی کر رہا تھا اس ستی سے نپٹنے کے لئے لال بہدر شاستری جی نے جایو جوان جای کسان کا نارہ دیا انہوں نے اپنے ونرم صاحبہ ویوم بردو بھر شیویوہر سے بھارتی راجنیتی میں ایک الگی چھاپ چھوڑی تھی گاندھی جی سے پرباویت ہو کر لال بہدر شاستری نے دیش سیوا کا سنکل پلیا تھا اور دیش کو گلام کی بیڑیوں سے مکت کرانے کے لئے گاندھی کے ساتھ چل پڑے تھے شردانجلی سوا میں آنل شیوہر سے بھی کے نام دیب جلا میڈیا پربھاری ایشوک شیوہر سے بکرم دانگی دتیا آنس مکی راجپوت ریگن سہائے راجہ رام بنشکار سنیل کٹی کادی نے اپنے وچار رکھے سنچالہ نبی شیخ دیواری نے کیا بھار رجن کھار نے کیا شردانجلی سوا میں بڑی سنکھیا میں کاؤنگری سی کاری کرتا ہو پاس دیتے دتیا سمواداتا نیس ونسوری کی رپورٹ